اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں اگر ویڈیو سٹارٹ جس کا اتحاس جاننا آپ کے لئے بہت ہی امپورنٹ ہے تب ہی آپ پورے ساو تیشہ کی جو پولٹکس ہے نیوکلیئر ویپنز کو لے کر جو پولٹکس ہے پروپرلی سمجھ پاؤگے آپ نے دیکھا ہوگا USA نے حالی میں پاکستان کو شاند کرنے کے لئے یہ کہا ہے کہ ہم کو کونفیڈنس ہے کہ آپ کے نیوکلیئر ویپنز بلکل سیکیور ہیں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے ایک اور آپ کو آرڈگل دیکھے گا US confident in Pakistan's nuclear assets are secure اب یہ جو بات بولی ہے نا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز سیف ہیں یہ اس لئے بولنی پڑی USA کے Secretary of State کے representative کو کیونکہ recently جو بارڈن نے ایک public gathering کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہند یہ بھی دیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز سرکشت ہاتھوں میں نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں شہباز شریف, عمران خان, ان کے آرمی جنرلز سب لوگ ایک سور میں یہ بات بولے کہ US یہاں پر غلط کام کر رہا ہے US غلط طریقے سے پاکستان کی image خراب کر رہا ہے ان کے حساب سے پاکستان کے لوگوں کے حساب سے ان کے نیوکلیئر ویپنز 100% safe ہے now آپ ایک بات نوٹس کریے USA نے جو clarification دی ہے نا اس میں یہ نہیں بولا کہ پاکستان is a safe country جو وہ بات بولی تھی پاکستان is one of the most dangerous countries in the world اس پر USA نے کچھ صفائی نہیں دی US نے simply یہاں پر یہ کہا ہے کہ ہاں مانتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز safe ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ US کو ایسا کیوں کہنا پڑا آپ جان کے سپرائز ہوں گے کیونکہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کی safety کی funding ہی US نے کری ہے اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے یہ ایک official fact ہے سمجھاتا ہوں آپ کو جب 1989 میں پاکستان نے نیوکلیئر ٹیس کیا اور دنیا کے سامنے announce کر دیا کہ ان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں تب سے USA کے مائنڈ میں ایک چندہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو religious fundamentalism والے جو elements ہیں جو جہادی وہاں میں mindset والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اگر یہ نیوکلیئر ویپنز چلے گئے تو پوری دھرتی کو بہت سارا loss ہو جائے گا اور اس لیے 2005-2006 میں USA نے ایک پلان بنانا start کیا اس پلان کے انڈر US پہلی بات تو پاکستان کو پیسے دے گا کس بات کے تاکہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز safe رہ سکے ان کی security بلکل full proof ہو اس کے بعد پینتگون نے ایک اور پلان یہ بنایا کہ کل کو اگر مان لو جی پاکستان یا افغانستان کے آسپاس حالت بہت زیرا خراب ہو گئی جس طریقے سے رات و رات تالیبان چھا گیا پوری افغانستان میں پاکستان میں بھی مان لو پاکستان میں بھی پاکستان تالیبان ہے مان لو انٹرنلی پاکستان کے ان کا support بڑھتا گیا لوگ تنگ آ گئے politicians ہیں لوگوں نے کہا سب corrupt ہے اندھ میں پاکستان تالیبان کوئی power ملا اور religious لوگ ہیں یہ دیش کو صحیح جگہ ملے کے جائیں گے اس case میں کیا کیا جائے گا اس case میں پینتگون نے ایک plan تیار کا رکھا ہے جس کو یہ کہتے ہیں snatch and grab اور snatch and grab کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس چھین لیا جائے اور USA کا plan یہی ہے کہ اگر ستیتی بہت زیادہ خراب ہو گئی جو religious fundamentalist elements ہے پاکستان میں یہ بلکل power میں آ گئے اور ان کے ہاتھ میں nuclear weapon اگر لگنے والے ہیں تو اس case میں US snatch and grab کر کے بس پاکستان کے nuclear weapons دیش سے نکال دے گا of course مجھے یہاں پر add کرنا پڑے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو snatch and grab plan ہے تب ہی کام کرے گا جب پاکستان میں پاکستان طالبان power میں آ رہا ہوگا بیچ میں اگر مان لیجئے پاکستان میں civil war بھی ہو جاتی ہے گرہیود ہو جاتا ہے انٹرنلی جنتا اپنی آرمی کے اگینسٹ ہو گئی آرمی کے ہاتھ میں nuclear weapons ہیں آرمی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے آرمی کے لوگ بھاگ رہے ہیں تو اس case میں بھی Pentagon نے ایک proper plan بنا رکھا ہے جس کے انڈر یہ پاکستان کے nuclear weapons secure کر لیں گے تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں اب یہاں پر آپ کہو گے مگر یہ بات کہاں لکھی ہے کہ USA نے پیسے دیئے تھے تاکہ پاکستان خود کے nuclear weapons safe رکھ پائے دیکھئے آپ کے سامنے یہ آرٹیکل ہے 2007 کا the US administration again یہ کوئی opinion نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے میرے حساب سے ایسا ہو سکتا ہے these are facts یہ ہوا ہے USA نے یہ spending دکھائی اپنے accounts میں USA نے 2007 تک قریب 100 million ڈالر خرج دیئے تھے پاکستان کو security provide کرنے کے لیے ان کے nuclear program کے لیے اب 2007 سے لے کر 2022 آ چکا ہے اس کے بعد کتنی funding دی گئی ہے یہ secret رکھی گئی ہے بعد کسی کو بتا نہیں ہے مگر میں assume کر رہا ہوں definitely 100-100 million ڈالر USA نے اور دیوں گے پاکستان کو تاکہ پاکستان constantly اپنے nuclear weapon safe رکھ پائے اب یہاں پہ آپ کہو گے wait nuclear warhead یہ safe کیسے رکھے جاتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ پاکستان بہت سے طریقے استعمال کرتا ہے پہلی بات تو کیا ہے کہ پاکستان کی military نے بہت ساری sides بنا رکھی ہے پاکستان میں جہاں پر یہ پاکستان کے nuclear warhead رکھتے ہیں اور یہ nuclear warhead لگاتار change ہوتے رہتے ہیں اس پہ کافی بار کیا ہوتا ہے اب مان کے چلیئے کہ پاکستان کی army کی 10 sides ہیں پاکستان میں جہاں پر یہ warhead ہے تو ان 10 sides میں سے 5 ایسی side ہوں گی جہاں پر nuclear nuclear warhead ہوں گے 5 ایسی ہوں گی جہاں پر اصل nuclear warhead ہوں گے اور constantly ان کو move کیا جاتا ہے ان کی movement رکھے ہیں constantly satellites کا use کیا جاتا ہے نگرانی رکھی جاتی ہے تاکہ کبھی بھی پاکستان کے nuclear weapon غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے اور US اس معاملے میں پاکستان کی بہت help کرتا ہے کئی reports یہ بھی جو agents ہیں یہ بھی جاتی ہیں ان sites پر اور insure کرتے ہیں کہ مگر problem یہ ہے کہ پاکستان جیسے country میں 100% save کچھ کہہ نہیں سکتے کبھی بھی ایک چھوڑا سا loop ہو سکتا ہے اور اس کی واجے سے بڑی تواہی ہو سکتی ہے बट جب پاکستان کے nuclear weapons ہیں ہم بھی invested ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں ہم ensure کر رہے ہیں کہ ان کے nuclear weapons غلط ہاتھوں میں آجائیں اور ان بھی statement دی کہ ہاں ہمارے حساب پاکستان کے nuclear weapons safe ہیں مگر جو Biden جو بہت لمبے سمئے USA پاور میں رہے ہیں چاہے کو ایک ڈر تو ہمیشہ رہا ہوگا کہ جو میں نے پیسے دیا ان کو جو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ 100% فول proof ہے یا نہیں اور یہ بات جب یہ mention کر رہے تھے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ دیکھئے وہاں پر nuclear weapons تو ہے مگر کوئی coherent structure نہیں کل کو problem آ سکتی ہے اب یہ بات انہوں نے کر دی casually مگر officially آپ دیکھو officially US کبھی نہیں کہ پاکستان کے nuclear warhead خطرے میں ہے پاکستان کی uranium enrichment facility ہے اس کو destroy کر دیا جائے گا ایک question بھی میں آپ سے پوچھوں گا USA نے جب اپنا nuclear weapons program start کیا USA پہلا دیش تھا جنہیں nuclear weapons develop کیے تھے تو آپ کو بتان courses ہیں الگ الگ purchase کروگے تو 10 to 15,000 rupees آپ کو extra pay کرنے ہوں گے تو combo میں ویسے ہی آپ کی saving ہوتی ہے تو اگر مان لیجئے اب یہ آپ کا plan ہے کہ آپ 2-3 سال میں آرام سے UPSC کے exam کا proper attempt دیں گے تو جو 36 مینے کا course ہے یہ آپ کر سکتے ہیں purchase مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں کبھی بھی pay مت کر دینا simply یہاں پر code use کرو PD10 اور prices گرنا start ہو جائیں گے the prices will start falling صرف 3000 روپے میں UPSC optional prelims means تینوں کی تیاری آپ کر سکتے ہیں with an academy so use the code PD10 and save money so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always God bless you all مطلب دور تک نہ لینا اس کو شرف دو دن کی یہ نیو سنا دونا اگر پاگل نہ ہو تو میرا سار کاٹ دینا صحیح بات کیونکہ ہر طرف یہ پتہ نہیں کوئی ادھر سے فیکٹ وڈ آ رہے ہیں کوئی ادھر سے آ رہی ہے اصل میں ہم دونے جو ایک رویتی طور پر جس طرح یہاں پر باتیں چاہت رہی تھے ایک بات کہہ رہی ہے آج ان کے اوکیشلی آگئی ہے کہ بھئی یہ بلکل ہو گئی بات لیکن ہی ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ اس کی اوناتوں میں تو اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے یہ کوئی عام سا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ یہ سبھی باتوں میں نہیں یہ آمدلیلہ سے باتوں میں ہیں دیکھا جائے اگر اکال نمی اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر بڑے بڑے خطرناک ٹائم آئے آپ سوچ نہیں سکتے تو اس وقت تاکہ ان کو آتنی کسی نہیں لگا اس طرف کوئی گیا بھی نہیں نہ کوئی جائے گا تالبان اسلام آباد تاکہ آگئے تھے یہ آپ کو گام بتا لے تو اس وقت تاکہ ان کو کچھ نہیں ہوا یہ کہہ رہے کہ تالبان آ جائیں گے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں پہ بہت کچھ بڑا ہوا یہ تھوڑا پولیٹیکل مسئل سوچ چاندرہ تالبان بھولے ہوئے ہیں امریکہ کی ان کو آکے سے تالبان کو تالبان ہی پڑھیں گے تو یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا کیونکہ آپ بولتے ہیں پاکستانی تالبان اور افغانستان تالبان تو بس ایسا ایک ہوتا لیکن کل یو ایس دے دے تو پھر در سے دیکھو کیا ہوتا ہے نہیں ایک آپ کو جیب نہیں لگتا کہ آپ نیوکل ان کے پاکستان ان کو چھین لو ان سے مزاق بنا ہوا ہمیں خود نہیں سامنے لگتی ہم نے کال پولیٹیکس پر ویڈیو نہیں بنانی بھئی ہم خود پاکل ہو جائیں گے خواست کر کے ویڈیو چلے گئے دو دن سے عجیب سامنے ہو گئے بہت اچھی ویڈیو بنا رہے اچھے ویڈیو اٹھا رہے بہت پوسٹیو چیزیں لے رہے تو اس نے واقع چکرا مراختی ہے مزاق پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں سمجھے جاتے ہیں اگر دیکھا جائیں تو کہاں پر مزاق سیسٹم شروع ہوئے کون ملک ہے جس مزاق سیسٹم نہیں اب آپ دیکھا انڈیا کی طرف سے آگ گر تھا چاہے وہ غلطی سے گر چاہے جیسے بھی گر تو اس وقت کسی نے نہیں آواز اٹھائی یا اس وقت کسی کو نہیں لگائی سیف آت ہمین پاکستان کا اس طرح مجھے کیس دکھا لے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا ہوا تو لاحظ آتی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں لگتی کہ ادھر جو نیوکلر آئے کہ مندہ بم پر بیٹھے گا اور چل جائے گا کبھی نکل جائے دھرتی پر کبھی کسی دھرتی پر نکل جائے ایسی مسلاق بنا ہو ہے چل مسائل نہیں اگن یہ چیز ریپیٹ کرنا چاہتے کہ ہمارے political unstability بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ساتھ تک چلی گئی ہے پاکستان نقشے سے میٹی جائے ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے اب بہت سارے مسلم مسائل ان کے ہاتھ میں بہت چیز کنٹرول میں تھوڑا سا پیسے کا مسئلہ ہوا ہے وہ تو ہمیں چاہیں ہمیں کچھ ہمیں کچھ ہے جس وجہ سے ڈاؤن ہے اللہ کرے جو ان سے ہماری جان چھوٹے ہم تو کہتے ہیں کوئی نئی جنریشن آئے نئے طریقے سے ملک کو سنبھال شاید ان چیزوں کی نوبیت ہم تو خود چاہتے ہم کسی کمپیٹیشن میں اچھا ایڈوکیشن ہیلتھ ہم بھی لوگوں سے تھوڑا سا مقابلے میں جائیں اس طرف ہمارا تو ہمارے اپنی یوٹ کی سنبھال مجھے رہتا ہے نیگولر چیک بھی کرنا چاہیے ہر چیز نیگولر چیک ہوتی ہے اچھی بات ہی معاملہ اٹھا دیکھتے ہیں شکر کہ کچھ ختم ہوتی تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اپسند آئے گی اگر اگر سند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمین میں اپنی رائع عزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ